بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آج میں آپ لوگ کے لیے دو آسان اور مختلف پیزہ بنانے کی ریسپی لے کر آئیں ہوں جو کہ بے حد مزدار بن کر تیار ہوتی ہے بہت کم ٹائم میں اور بہت کم بجٹ کے اندر بن کر تیار ہوتی ہے ساتھی میں آپ لوگ کو ہوم میٹ موزریلہ چیز بنانا بھی سکھاؤں گی اب آپ کو مہنگے پیزہ بزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں آپ اسے گھر میں ہی آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی آسان اور آثینٹک سے ریسپی سکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بینیس کپ کے علاقہ ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بنائیں گے ہوم میٹ موزریلہ چیز تو چلیے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں چولے کی پر میں نے کڑائی رکھ لی ہے اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے دودھ تقریباً دو لیٹے دودھ اٹھ کیا ہے ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ مزریلہ چیز بناتے ہوئے دودھ ہمیشہ کچھا لیا جاتا ہے ابلہ ہوا دودھ نہیں لیا جاتا ہے اس لئے میں نے بھی روہ ملک ہی لیا ہے اور اب اسی طرح چمت چلاتے ہوئے دودھ کو گرم کر لیں گے بس آپ نے اتنا گرم کرنا ہے کہ جب آپ اس کے اندر انگلی ڈالیں تو چار سیکنڈ سے زیادہ آپ انگلی نہ رکھ سکے اندر آپ نے دودھ کو ابالنا نہیں ہے تو میں نے اپنی انگلی کو دودھ کے اندر ڈبایا تو اتنا گرم تھا دودھ کے میں چار سیکنڈ سے زیادہ دودھ کے اندر انگلی نہیں رکھ سکی تو اتنا ہی گرم ہونا چاہیے اب میں نے اسے چولے سے اتار لیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے سرکہ اٹھ کریں گے تو آدھا کپ میں نے سرکہ لیا ہے فیلحال کیونکہ دودھ پیٹھ ہی پینٹ کردہ ہے اگر دودھ زیادہ گاڑا ہے تو سرکہ زیادہ لگے گا اور اگر دودھ پتلا ہے تو سرکہ کم بھی لگ سکتا ہے تو بس اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے سرکہ اٹھ کریں گے اور چمچ کو ہلکے ہاتھ سے ہلائیں گے اگر آپ زور زور سے چمچ ہلائیں گے تو چیز جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گا وہ دانے دار سے بنے گا اسی لیے دیکھیں اس طرح سے آرام رام سے ہلائیں گے چمچ کو اور اسی طرح سرکہ اٹھ کرتے جائیں گے دیکھیں میں نے آدھا کپ سرکہ اٹھ کر دیا ہے لیکن دودھ اتنا گارہ تھا وہ نہیں پھٹا ہے تو اسی لیے میں نے آدھا کپ سرکہ اور لے لیا ہے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھ کر رہی ہوں سرکہ آپ نے اٹھ کرتے جانا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سے سرکہ ڈال کے چھوڑ دینا ہے دودھ کو پھٹنے کے لیے تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کو چیز صحیح نہیں بنے گا تو آپ نے سرکہ اٹھ کرتے جانا ہے جب تک کہ دودھ پھٹ نہ جائے یہ دیکھیں اب جا کے دودھ صحیح پھٹنا سٹارٹ ہوا ہے میں اس کے اندر ایک کپ سرکہ اٹھ کر چکی ہوں تو یہ ابھی بھی صحیح طرح نہیں پھٹا ہے اسے میں اس کے اندر تھوڑا سا اور اٹھ کر رہی تقریباً تین کھانے کے چمچ اور اٹھ کیا ہے سرکہ تو یہ دیکھیں تین کھانے کے چمچ جیسے ہی میں نے اور اٹھ کیا ہے دودھ کمپلیٹلی پھٹ چکا ہے تو بس دودھ پھٹنے کے بعد چمچ کو صرف ایک منٹ تک اس طرح سے ہلکا ہلائیں گے تو یہ دیکھیں دودھ کمپلیٹلی پھٹ چکا ہے اب جو یہ پنییں نکلائیں اسے ہاتھوں کے مندر سے تھوڑا سا اٹھائیں گے اور اس طرح سے اٹھانے کے بعد اسے ہاتھوں سے دبائیں گے اور اس کا سارا پانی نچوڑ لیں گے یاد رکھیں کہ مزرد چیز میں ذرا سا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ یہ پروسس ہاتھوں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ململ کی کپڑی کے اندر سے رکھ کے اس کا پانی نچوڑ سکتے ہیں تو بس اسی طرح دباتے جائیں گے اس کا پانی نچوڑ لیں گے سارا اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہے ہیں نہ تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کا سارا پانی نچوڑ لیا ہے اسی طرح جو باقی پانیر بچے ہیں اس کا بھی پانی نچوڑ لیں گے تو میں نے سارے پنیر کا پانی لیچوڑ لیا تھا اس کے بعد میں ایک کھٹا اس کا پانی لیچوڑ رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس کا سارا پانی میں نے چوڑ لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پتیلے کے اندر پانی کو پہلے ہی اُبا لیا تھا اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ایک چاہ کا چمج نمک اور اسے اچھی طرح نمک کو پانی کے اندر حل کر لیں گے اور نمک کو پانی کے اندر حل کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پنیر یاد رکھئے کہ جب آپ پانی کے اندر ایٹ کر رہے رہا تو پانی گرم ہونا چاہیے اگر آپ کو پانی گرم نہیں ہوگا تو یہ مزردہ چیز نہیں بنے گا چیڈر چیز بن جائے گا اس لئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پانی گرم ہونا چاہیے اور اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھنا ہے کہ چولہ بند ہونا چاہیے جب آپ یہ پروسس کر رہے ہونا تو چولہ بند ہونا چاہیے ورنہ جو چیز ہے وہ پانی کے اندر ہی میلٹ ہو جائے گی تو بس پانیر کو گرم پانی کے اندر اچھی طرح دھولیں گے تاکہ جو سرکے کی کھٹاس ہے نا وہ اس میں سے نکل جائے اور پانی کے اندر آپ نے نمک ضرور اٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس اچھی طرح دھولیا ہے اب میں اس کا سارا پانی نچوڑ رہی ہوں تھوڑا سی گرم فیل ہو رہا ہے لیکن سردیاں آنا تو اس لیے زیادہ فیل نہیں ہو رہا تو یہ دیکھیں میں نے اس کا پانی نچوڑ لیا ہے یہ دیکھیں ابھی سے آپ کو تارے بنتی بھی نظر آ رہی ہوں گی یہ کتنا سٹریچبل بنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنا ہے تو بس اس میں سے زرہ سو بھی پانی نیور چاہیے سارا پانی اس کے در سے نچوڑ لیں گے تو اب میں نے اس کا سارا پانی نچوڑ لیا ہے اب اسے ایک بال کے اندر اٹ کریں گے اور اسے دو کھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے آپ نے اسے دو کھنٹے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے ضرور رکھنا ہے اس کے بعد ہی یوز کر سکتے ہیں اسے تو یہ دیکھیں اسے فریج میں رکھے ہوئے دو کھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طرح سیٹ ہو چکے ہیں تو جائے اب اسے شرٹ کر لیتے ہیں اسٹیٰ ایپا بے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں دو کھنٹے کے بعد موزیریلا چیز بہت زیادہ سنیکس میں یوز دیتے ہیں ہم اسے پیزہ بنا سکتے ہیں مایکرونی بنا سکتے ہیں پاسٹا بنا سکتے ہیں سینڈوچ بنا سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ بنا سکتے ہیں تو چیز کو میں نے شرائٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک بریٹ کی سلائس لیا ہے اور اس کے پر میں تھوڑا سی چیز رکھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں بریٹ کی پر میں نے چیز کو رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں نے چیز کی پر ایک پین رکھ لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سی کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے اور اس کے پر میں نے بریٹ کی سلائس کو رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے کور کر دیا ہے اور سراخ میں میں نے تھوڑا سا ٹیشی پیپر لگا دیا ہے تاکہ اس میں سے بھاپ نہ نکلے باہر تو یہ دیکھیں اسے پانس منٹ کے لیے کور کیا ہے اور یہ دیکھیں چیز میلٹ ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو توڑ کے بھی سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنہ زبردست بن کر تیار ہوا ہے بلکل بزار جیسا مزردہ چیز بن کر تیار ہوا ہے آپ ایک دفعہ دے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یقین کریں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ بنتی ہی بہت زیادہ سانی سے اور بہت زیادہ مزدہ دار بن کر تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں چیز کتنہ زبردست بنا ہے کتنا سٹریچبل بن کر تیار ہوا ہے اور کتنا تاردار بن کر تیار ہوا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا اب ہم بنائیں گے بلکل ریسٹورن سٹائل چکن تکا پیزا تو چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں ایک باؤل کے اندر میں نے تھوڑا سے نیم گرم پانی لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر رہے ہوں چینی ایک چاکا چمچ اور ایٹ کرنے کے بعد چینی کو پانی کے اندر حل کر لیں گے تو چینی کو میں نے پانی کے اندر حل کر لیا ہے اب اس کے اندر ایٹ کر رہے ہوں انسٹنٹ ایز تقریبا ون ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں اور ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے پندرہ منٹ کیلئے تاکہ اسٹ ایکٹیویٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اسٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں بابلز بن گئے ہیں اس میں بابلز بننا ضروری ہے اگر بابلز نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب اسٹ خراب ہے اور یہاں میں نے ایک بابل لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں میدہ ڈیڑھ کپ ایٹ کر رہی ہوں اور میدہ ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں نمک ہاف ٹی سپون اور ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح میدے کے اندر مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون اور آئل ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں انڈا ایک عدل انڈا ایڈ کر رہی ہوں یہی رون ٹیپریچر انڈا میں نے لیا ہے انڈا ایڈ کرنے سے بسیکلی ڈو بھو سوفٹ بنتا ہے لیکن اگر آپ کو انڈا نہیں پسند دیں تو آپ انڈے کے جگہ میں ایک پاوڈر ایڈ کر سکتے ہیں اور انڈا ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر یسٹ کا مکسٹر ایڈ کر دیا ہے تو بس اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے یہ بھی میں رون ٹیپریچر پانی ایڈ کر رہی ہوں اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کا ایک ڈو بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کا ڈو بنا لیا ہے اور ڈو اس طرح کا آپ نے سٹیکی سا بنانا ہے کیونکہ ڈو اگر سٹیکی ہوگا نا تو پیزا بھو سوفٹ بنے گا تو یہ دیکھیں گوننے کے بعد میں نے اس کا ایک پیڑا بنا لیا ہے اب میں اس کے اوپرائٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا آئل اور آئل کو پورے پیڑے کی پرسی طرح لگا لیں گے اور اس کے بعد میں اسے پلاسٹک ریپ کی مدد سے کور کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پلاسٹک ریپ نہیں ہے تو آپ کسی ائر ٹائٹ باکس کے اندر ڈو کو رائز ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے کور کر دیا ہے کمپلیٹلی اب ڈو کو اسی طرح کاؤنٹر پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھٹے چھوڑ دیں گے کوشش کیجئے گا کہ گرم جگہ پر رکھیں یا کچھن پر آپ سے رکھ سکتے ہیں تو چلیے اب چکن تیار کر لیتے ہیں تو جس کے لیے میں نے دو سو گرام چکن لیا ہے اس کے میں نے اس طرح دیکھیں چھوڑ چھوڑ پیسز کر لیا ہے سکوائر شیف میں سے کٹ کیا ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں مکوٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمل ون فور ٹی سپون زیرہ پاوڈر ون فور ٹی سپون سکر دھنیا پسا ہوا ون فور ٹی سپون حلدی نمک حسبز آئے کا تکہ پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں ون ایڈ ہاف ٹی سپون سوہر سوس ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون لیمن جوس ایٹ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹیبل سپون ساتھی اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس کے اندر چکن ایٹ کر دیں گے اور ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اگر آپ کا میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے ہائی فلم پر پکائیں گے یہاں تک اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں چکن کا پانی کو بریٹی ڈرائے ہو چکا ہے تو بس اب چولے کو بند کر لیں گے اور اسے پلیٹ کے در نکال لیں گے تو چلیے اب بناتے ہیں ہوم میٹ پیزر ساوس تو جس کے لیے میں نے لیا ہے ٹومیٹو کیچپ آدھا کپ اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں 1.5 ٹی سپون کڑی ہوئی لال میچ 1.4 ٹی سپون گرم مسانہ پاودر 1.5 ٹی سپون سکر دھنیا پسا ہوا نمک ایٹ کر رہی ہوں 1.4 ٹی سپون اور 1.4 ٹی سپون اس کے اندر ایٹ کی ہے زیرا پاودر تھائم لیوز اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں 1.5 ٹی سپون یہ اپشنل ہیں اور گینو اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اسے اب ضرور ایٹ کیجئے گا کیونکہ جب پیزر کے ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ اور گینو سے ہی آتا ہے تو بس ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو جی ہمارا ہوم میٹ پیزر ساوس بن کر تیار ہے اب اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے مزریلا چیز تقریباً 300 گرام میں نے لیا ہے آپ چاہے تو 200 گرام بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن پیزر کے اندر مجھے چیز زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے 300 گرام لیا ہے تو چلیے اب اسے شرائٹ کر لیتے ہیں تو یہاں قدو کش کی مزے سے میں اسے شرائٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے شرائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں سارے چیز کو میں نے شرائٹ کر لیا ہے تو اب اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں ڈو کو رکھے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھڑنا ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح رائز ہو چکی ہے تو بسکلی گرمیوں میں یہ جلدی رائز ہو جاتی ہے لیکن سردیوں میں سے زیادہ ٹائم لگتا ہے یہاں سردی کی وجہ سے ڈیڑھ گھڑنے لگے ہیں لیکن گرمی ہے نا تو یہ 40 سے 50 منٹ کے اندر ہی رائز ہو جاتی ہے تو بس اب ڈو میں سے ساری ائر کو باہر نکال لیں گے یہ جو آپ کو جالی نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے ڈو اچھی طرح رائز ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو بس اب ڈو کو ایک دفع اچھی طرح گوند لیں گے اور گوندنے کے بعد اس کا پیڑا بنا لیں گے اور یہاں کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کے بعد جو پیڑا بنایا تھا نا اسے رکھیں گے درمیان میں اور رکھنے کے بعد دو کی پر اچھی طرح میدہ لگا لیں گے تاکہ یہ کاؤنٹر بسٹک نہ ہو جائیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے پر اچھی طرح میدہ لگا لیا ہے اب اسے بیل لیں گے تو نہ ہی زیادہ اسے ہم پتلہ بھی لیں گے اور نہ ہی زیادہ موٹا بھی لیں گے اگر آپ کو پیزے کے در کرس پسند ہے تو آپ اسے پتلہ بھی لئے گا تو یہ دیکھیں میں نے اسے بیل لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے آوان ٹری اس سے پہلے آئل سے گریز کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم اسے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ڈو کو میں نے پیزا ٹریک کی اوپر رکھ دیا ہے اب اسے سائٹ سے اس طرح فول کر لیں گے فول کرنے کی بعد اسے اس طرح فنگر سے سیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سیٹ کر لیا ہے اب میں فوق کی مدد سے اس پر ہول کر رہی ہوں اور ہول کرنے کی بعد میں اس کے پر لگا رہی ہوں پیزا سوس اور ایڈ کرنے کے بعد اسے پورے ڈو پہ اچھی طرح سپریٹ کر لیں گے اور سپریٹ کرنے کے بعد میں اس کے پر ایڈ کر رہی ہوں مزریلا چیز جس ہم نے شریٹ کیا تھا اسے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے پیاز شملہ میرچ اور چکل جو فرائے کی اتنا وہ لیا ہے پیاز اور شملہ میرچ کو میں نے اس طرح پتلا پتلا کٹ لیا ہے آپ کے مرضی آپ جس بھی شیپ میں کٹ کرنا چاہے کٹ کر سکتے ہیں اور اب اسے اس طرح پیزے کے پر لگا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے شملہ میرچ لگا لیا ہے اب میں پیاز اس کے پر لگا رہی ہوں اور پیاز رکھنے کے بعد میں اس کے پر چکن رکھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے چکن کو رکھ لیا ہے اب میں اس کے پر ایڈ کر رہی ہوں مزریلا چیز جتنا بھی چیز بچے رہے ہیں سارا میں نے اس کے پر ایڈ کر دیا ہے ساتھی میں اس کے پر تھوڑا سا اوری گینو ایڈ کر رہی ہوں تو چلیے اب اسے بیک کر لیتے ہیں تو میں اسے اون میں بیک کر رہی ہوں اون کو میں نے 180 ڈگری پر پری ہیٹ کر لیا تو دس منٹ کے لیے اب اسے بیک کریں گے 180 ڈگری پر ہی تقریباً پچیس منٹ بیک کریں گے لیکن اگر آپ پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو سٹینڈ رکھیں پتیلے کو پری ہیٹ کر لیں دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد برکل لو ہیٹ پر اسے تیس سو چالیس منٹ بیک کر لیں تو یہ دیکھیں یہ بیک ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ کتنا زبدست بنا ہے تو چلے اب اسے کٹ کر لیتے ہیں تو میں اسے تقریباً آٹھ پیسز میں کٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبدست بن کر تیار ہوا ہے بلکل ریسٹوران سٹائل بن کر تیار ہوا ہے آپ ایک دفت اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یقین کریں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی کیونکہ پیزا تو بچوں اور بڑھوں سب ہی کو بہت پسند ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا اب ہم بنائیں گے آسان اور مزدار بلکل بیکری سٹائل منی پیزا تو چلیے بغیر ٹائم زائے کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پاول لے لیا ہے اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں میدہ تقریباً دو کپ میدہ اٹ کیا ہے پھر میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں چینی ون ٹی سپون نمک اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون انسٹینڈیسٹ اٹ کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون ملک پاولڈر اٹ کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون آپ ملک پاولڈر کے جگہ انڈا بھی اٹ کر سکتے ہیں تو بس ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون اور ایٹ کرنے کی بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کی بعد اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور اس کا ایک ڈو بنا لیں گے سوفٹ سا ڈو یاد رکھے گا ہارڈ نہیں ہونے چاہیے ڈو سوفٹ ہونے چاہیے اور تھوڑا سٹکی ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے ڈو بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کا سٹیکی سا ڈو ہونا چاہیے کہ اگر ڈو سٹیکی ہوگا تو پیزا بہت سوفٹ بنے گا بلکل بیکری سٹائل بنے گا تو بس اس اچھی طرح گندے کے بعد اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے بعد تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا رہی ہوں اور ڈو کی اوپر کوکنگ آئل لگانے کے بعد اسے پلاسٹک ریپ سے کور کر دیں گے اگر آپ کے پاس پلاسٹک ریپ نہیں ہے تو آپ کسی ایر ٹیٹ بوکس کے اندر ڈو کو رائز ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ڈو کو پلاسٹک ریپ سے کور کر دیا ہے تو بس اب اسے اسی طرح کاؤنٹر پر رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں سردیاں ہیں اس لیے میں ڈیڑھ گھنڈے رائز ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں لیکن اگر آپ کے یہاں گرمی ہے تو آپ اسے ایک گھنڈے رکھئے گا چلیے جب تک ڈو رائز ہو رہا ہے تب تک ہم چکن کو مرینیٹ کر لیتے ہیں تو جس کے لیے میں نے یہاں ڈیڑھ سو گرام بولنس چکن لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح چھوڑ چھوڑا کٹ لیا ہے چلیے اب اس کے دس پائسز ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مجھ ہاف ٹی سپون نمک ہس بزائی کا تکہ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں ڈیر ٹی سپون تکہ مسالہ آپ کسی بھی برینٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور تکہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں سرکہ ون ٹیبل سپون آپ چاہے تو ون ٹیبل سپون لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں چلی سوائے 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 کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون زردہ کلر ایڈ کر رہی ہوں ایک چھٹکی اور ایڈ کرنے کے بعد ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اسے اسی طرح کاؤنٹر پر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو چلیے جب تک ہم پیزا سوس تیار کر لیتے ہیں تو جس کے لیے میں نے آدھا کپ ٹومیٹو کیچپ لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میں ون فور ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں گرہ مسالہ پاورڈر نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک کیچپ کے اندر میں نے اس لیے ایٹ کیا ہے کیونکہ پیزا سوس کے اندر نمک تھوڑا تیز ہوتا ہے ساتھی میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ون فور ٹی سپون کالی میٹس پاورڈر اور ہالف ٹی سپون تھائم لیس تھائم لیس اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں ون devenir سکرب بھی کر سکتے ہیں ساتھی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اورگینو ون ٹی سپون اوریگینو آپ لازمی ایڈ کیجئے گا کیونکہ جو پیزا کے اندر اصل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اوریگینو سے ہی آتا ہے تو بس ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور یہ ہمارا ہوم میٹ پیزا سوس بن کر تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں چولے کے پر میں نے فرائی پین رکھ لیا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کوکنگ آئل تقریباً 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح آئل کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اسے تیز فلم پہ ہم پکائیں گے یہاں تک اس کا سارا پانی ڈرائ ہو جائے بسکلی ہم نے گوشت کو کور کر کے گلانا نہیں ہے بس اس کا پانی ڈرائ کرنا ہے یعنی گوشت کو ہم صرف 80% گلائیں گے کیونکہ جب پیزا بیک ہوگا تو یہ 20% گل جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اسے ہائی فلم پہ اس کا سارا پانی ڈرائ کر لیا ہے تو بس اس ٹائم پہ چولے کو بند کر دیں گے اور اسے ایک بول کے اندر نکال لیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے اور یہاں ڈو کو رکھے ہوئے تک کہ بندیر گھنٹا ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں مشل ہے کتنا زبردست رائز ہو چکی ہے تو بس اب ڈو کے اندر جو ائر موجود ہیں چینل سے ہم باہر نکال لیں گے اس طرح سے ایک دفعہ گوند لیں گے یہ دیکھیں جو اس طرح سے جالی بند رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈو اچھی طرح رائز ہو چکی ہے تو بس اب اسے ایک دفعہ گوند لیں گے اور اس کے بعد اس کا پیڑا بنا لیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے نہ تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہاں میں کاؤنٹر کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر رہی ہوں اور میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر پیڑا رکھ لیں گے اور پیڑے کے اوپر اچھی طرح میدے کو لگا لیں گے اور اب اسے بیل لیں گے تو اسے ہم نہ ہی زیادہ پتلا بھی لیں گے اور نہ ہی زیادہ موٹا بھی لیں گے بس درمیانہ سے بھی لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے پیڑے کو بیل لیا ہے اب اسے ہم کٹ کر لیں گے تو میں اسے گلاس کے مدد سے کٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو کوکنگ کٹر کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرجے سے پیزا کا سائز چھوٹے ہیں بڑھا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس پہ کٹ لگا لیا ہے اب جو سائٹ کے جو ایکسٹر آٹا ہے نا اسے ہم ہٹا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایزلی ہٹ جاتا ہے اور یہ جو سائٹ سے آٹا نکلے لینے سے ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کو دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گے اور اس کو بلنے کے بعد اسی طرح کٹ کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے اونٹ ٹری لے لیا ہے اس کو میں آئل سے گریز کر رہی ہوں تو میں پیزا کو اونٹ کے اندر بیک کر رہی ہوں اگر آپ پتیلے میں بیک کر رہے ہیں تو آپ بیکنگ پلیٹ کے اندر بیک کر سکتے ہیں بس گریز کرنے کے بعد اس کے پر اس طرح سے ڈو کو رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد فوق کی مدد سے اس میں ہول کر لیں گے اور ہول کرنے کے بعد اس کے پر پیزا سوس لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے پیزا سوس لگا لیا ہے اب میں اس کے پر ایڈ کر رہی ہوں مزریلا چیز تو چیز میں ہومیڈ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ساتھ میں آئی بٹن میں بھی آپ کو اس کا لنک دے دوں گی اور چیز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے پر تھوڑا سے شملہ بچ اور پیاز رکھ دیا ہے اسے میں نے لمبائی میں کٹ کیا تھا آپ کی مرضی ہے آپ جس بھی شیپ میں کٹ کرنا چاہئے کٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کے پر رکھ رہی ہوں چکن اور چکن رکھنے کے بعد میں اس کے پر دوبارہ سے چیز ایڈ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے چیز ایڈ کر دیا ہے تو چلیے اب اسے بیک کر لیتے ہیں میں اسے آون میں بیک کر رہی ہوں آون کو میں نے 180 ڈگری پر 10 منٹ پری ہیٹ کر لیا ہے اب میں اسے بیک کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں 15 منٹ 180 ڈگری پر ہی بیک کریں گے اور اگر آپ پتیلے کے اندر بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ پتیلے کو 10 منٹ پری ہیٹ کر لیں اس کے بعد بلکل لو ہیٹ پر 25-30 منٹ بیک کر لیں تو چلیے اب اسے بیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں پیزا بیک ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بیک ہوا ہے اوپر سے بھی بلکل پرفیکٹ بیک ہوا ہے اور نیچے سے بھی پرفیکٹ بیک ہوا ہے تو چلیے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سٹی شاوٹ کر لیا ہے اور مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ بلکل بزار جیسے گھر میں ہی بن کر تیار ہو چکے ہیں بلکل بیکری جیسے بن کر تیار ہوئے ہیں لیکن گھر میں یہ کم بجٹ کے اندر اور ساتھ ستے طریقے سے بن کر تیار ہوتے ہیں تو اب آپ بزار سے بہنگی پیزل لانا چھوڑے آپ اسے گھر میں بنا کر تیار کریں تو چلے میں آپ کو اسے توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوف بن کر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بن کر تیار ہوا ہے بلکل بیکری جیسے بن کر تیار ہوا ہے آپ ایک دفعہ تو اس ریسپی کو ضرور ٹریک کیجئے گا یقین کریں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئیں گی کیونکہ یہ بنتے ہی اتنے مزدار ہیں کہ ہر کسی کو یہ بہت پسند آتے ہیں تو میرے کہنے پر آپ اس ریسپی کو ضرور ٹریک کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا تو آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکر کو پریس کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ